تو اس سرم نہیں آرہی جب کو یہ بتائیے آپ کو چوڑ تو نہیں آئی سواری مجھ سے غلطی ہوگی میں نے آپ کو دیکھا نہیں مجھے معاف کر دیجئے یہ بتائیے آپ کو چوڑ تو نہیں آئی تم سے مطلب کون ہو تم جب بتاؤں اچھا بتاؤں مجھ سے مطلب تو نہیں ہے لیکن میں نے دھکا دے دیا آپ کو اس لئے تو میں نے آپ کو سواری بولا کہ میری غلطی ہے میں نے آپ کو دیکھا نہیں کیوں کیسے نہیں دیکھا میری کس سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں نے آپ کو دھکا کیسے دے دیا لیکن آپ کیسے مجھے دھکا دے دیا کس لیے سپنا دیکھ رہے تھے کیا کوئی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دھکا کیسے دے دیا کہ میں اس جنگل میں آئے ہوں آپ بھی اس جنگل میں آئی ہیں اس چنگل میں جیسے ہی گھسا میں نہ جانے کہاں سے بڑی پیاری سی آواز کوئل جیسی آواز ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آواز مجھے اپنی طرح بلا رہی ہے میں اس آواز میں کھو گیا تھا بلکل مجھے کچھ نہیں دکھ رہا تھا میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور دیکھ رہی ہے یہ راستہ بھی کتنا آڑا ٹڑا راستہ ہے آپ بھی اسی راستے سے آ رہی تھی میں نے بھی انہیں آپ کو دیکھا لگ گیا پس پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے وہ کہ آواز بلکل ایسا لگ رہا کہ میرے اوپر جادو سے چلا رہی ہے تو کیا ہوا آواز مل گئی آپ کو آبے نہیں ملی آئے کہاں ملی ہو آباز ہم لب بہت خوشے ملے بھائی نا بھائی آواز جی آئی کیا اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بتا دو نا کہاں سے آواز آ رہی ہے آپ نے بھی سنا تھا آہ میں سنتے اور دیکھیں بھی ہوں سمجھ گئے میں آواز سے ملا دیتی ہوں بس آری کیا کریں آپ سنتے اور دیکھیں بس ایسے آپ کھڑے ہو جائیے اس آواز آئے گے آپ دیکھ لیں نا بس یہ بچارہ آواز بھی تنا پریسان ہے کہیں یہ حقیقت ہے کہ کدھا پریسان ہوگا موسیقی او کالے کالے انہی آنکھوں میں کیا ہے کالے کالے انہی آنکھوں میں کیا ہے یہ سادہ بادل ہے تم پاگل ہو دیوالے ہو تم پاگل ہو دیوالے ہو کچھ اور نہیں ہے باجل ہے تو میں باجل لگاتی ہو یا مجھے بولاتے ہو موسیقی موسیقی دیکھا تو جس آواز کو میں ڈھوڑا تھا اسی آواز تو بھئی ہے بھولے میں اسی آواز نہ پاہ پاہ ہوا ٹھیک تو مجھ سے کھڑے ہو جا میں بات کرتا ہوں کیا ہوا آواز مل گئی آپ کو کیا بتاؤں آپ مجھے ایسے گھوما رہی ہیں میں نے آپ سے پہنچا ہوا آواز کہاں ہے یہ نہیں بتایا آپ میں کہ وہ آواز نہیں ہوں آپ یہ نہیں پوچھیں اگر آپ یہ پوچھتے تو میں بتا دیتے ہیں واقعی آپ بہت اچھا گاتے ہیں آپ کی آواز میں جادو ہے سچ میں اتنا اچھا گانا آپ نے کہاں سے سکھا بہت اچھا گاتے ہیں آپ ہمارے جو مونو بھائی نہیں ہیں وہ ہی مجھے سکھائے ہیں اچھا تو ہم مونو کی شاگرد ہیں آپ ہاں چلے خیر کوئی بات نہیں ہے پھر بھی آپ گاتے بہت اچھا ہیں آپ کی تاریف تو میں کری رہا ہوں آپ کی آواز کی ایک بات یہ بتائیے کیا آپ کے گانے کی کوئی کہسٹ ہوگی اتنا اچھا گاتے ہیں آپ تو کیسے ٹلسٹ بنائی ہوں گی آپ نہیں کیسے نہیں بنائی ہوں کیوں کیا کرنا ہے آپ کو لیکن یہ بتائیے تمہارا نام کیا ہے میرا نام جاننا چاہتے ہیں آپ ٹھیک میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا نام کیا ہے یہ نام ساگر ہے میرا یہ جس سنو دا شتاہ نام ساکھ کر ہے میرا سنو داستہ جی نام ساکھ کر ہے میرا سنو داستہ شنکرگلی میں ہے سنی جی ہمارا ملا شنکرگلی موسیقی 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 امیرے نام جو نہ چاہتے ہیں میرا نام پوزہ ہے اور میں اسی سندرگر کی رہنے والے ہوں میرے بھائیہ کا نام سنوگی نا تو پریشان ہو جاؤ گے میرے بھائیہ کا نام ہے کالا پہان سمجھے جن کی پوری دنیا پوزہ کرتی ہے وہی میرے بھائیہ ہیں آپ بھی میرے بھائیہ پوزہ کرتے ہوں گے آپ کالا پہان کی بہن ہے اور کیا واقعی آپ کا بھائی جیسا ہے آپ بھی ویسے لگ رہی ہیں مجھے کیوں آپ کالا پہاڑ کی بھائیہ کالی لباس میں آئے ہیں نا اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کا بھائی کالا پہاڑ اس لئے آپ بھی کالی لباس میں چلتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ اپنے بھائیہ کی پوزہ کرتے ہیں سانگ سے پوزہ کرتے ہوں میں نہیں اکیلی کرتے ہوں سانکرگر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب پوزہ کرتے ہیں لیکن شنکر گڑ میں میں ایک ایسا شخص ہوں کہ تمہارے بھائی کا پوجہ نہیں کرتا ہوں اس لئے کہ تمہارا بھائی ایک انسان ہے انسان کی پوجہ نہیں ہوتی ہے پوجہ تو اس کی ہوتی ہے جس نے ساری دنیا سارے سنسار کو کیا بات کرے تو تمہارے بھائی پوجہ نہیں کروگے آرے کیوں کروں گا تمہارے بھائی کی پوجہ آگر تمہارے بھائی پوجہ نہیں کروگے تو مارے جاؤ گے وہ تو مجھے مارنے ہیں کہ آپ کھالا پہاڑ کی بہن ہے نا تو مارنے کاٹنے کی دھمکی تو دیں گے اس لئے آپ کے گھر میں یہ چلتا ہے لیکن کسے کہہ رہے ہیں کسے مارنے کی دھمکی دیں مجھے ارے میں تو پہلے سے ہی مر چکا ہوں ارے دھمکی اسے دو جو مرنے سے ڈرتا ہو اچھا یہ باتیں ہیں مرنے سے ڈرتا نہ تمہارے بھائی کی پوجہ کرتا ہوں میں یہ چیز ہے صحیح کہہ رہا ہوں میرے بھائی کی پوجہ نہیں کروگے نہیں کرتا میں نہیں کرتے لیکن اتنے خطرناک آدمی کے گھر میں اتنی تم بتا پہلے میرے بھائی کی پوجہ کروگے کی نہیں کروگے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں آپ کے بھائی کی پوجہ نہیں کروں گا ہاں آپ کی آواز اتنی اچھی ہے آپ گانا اتنا اچھا گاتی ہیں میں اگر آپ کی گانی کی کائشٹ ملے تمہیں آپ کا گانا سنوں گا آپ کی آواز کی پوجہ بھری کل سکتا ہوں پہلے بھری بات سنیے میں یہی بھائیہ سے بولی تھی اور اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ جیسے دل میرے بھائیہ کی پوجہ کرنے والا کوئی یہاں پا نہیں ملے گا اسی لڑکے سے میں پیار کروں گی کیونکہ یہ میرے بھائیہ کی پوجہ نہیں کرتا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ سچا آشک ہے جو بھگوان کی پوجہ کرتا ہے اس لئے میں آپ کو کیا کریں اس سریعہ میرے بات مجھے کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کیا دیجئے اے ارے ہو گئی بھگلے کیا ہو گئی میں پاگل ہو گئی اس جنہوں کے پاگلوں کے بھوم رہی ہیں اس لئے نہ ارے ہو گئی بھگلے پیرتیاں لگائے کے اپنے مان میں یہی سوشیتی اپنے مان میں میں یہی سوشیتی کی جس دن کوئی بھگوان کا بھکت ملے گا اسی دن میں اس سے پیار کروں گی آج میں اس سے پیار کروں گی جو کس اشلا دیکھ بھگوان کا بھکت کرنے والا ہے ہو گئی بھگلے پیرتیاں موسیقی بیدار دیکھا ہے بیدار دیکھا ہے تھی اتھابا دیکھا ہے تھی اتھابا دیکھا ہے تھی اتھابا دیکھا ہے ہو گئی بھگلے پیرتیاں موسیقی موسیقی میں نے آپ کی زرہ سی تعریف کیا کر دی تو آپ کا دیماغ کہاں تک چل لیا ہے یہ ساگر میں بھی بھگوان کی پوچھا کرتی ہوں بھائیگ پوچھا نہیں کرتی اپنے سمجھ گئے آپ چل یہ تو اچھی بات ہے کم سکم کوئی تو میرے جیسا نکلا اس لیے میں تم سے پیار کر بیٹری ورنہ نہیں کرتا یہ کیا کریں مجھ سے پیار کر بیٹھی ہاں اگر میں جان جاتے کہ بھگوان کی پوچھا نہیں میرے بھائیگ پوچھا کرتے ہو تو میں تم سے پیار کبھی نہیں کرتی جب تم بھگوان پوچھا کر رہے ہو تو اس لیے میں تم سے پیار کر بیٹھی مجھ سے پیار کرنے سے پہلے کیا مجھ سے اجازت لیا آپ نے اس میں اجازت کی جب نہیں ہے دن نے اجازت دے دیا میں تم سے پیار کر بیٹھی میں تو آپ سے پیار کر لیتا سوچ بھی رہا تھا لیکن آپ نے بتایا کہ میں کالا پہاڑ کی بہن ہوں ایسے انسان کی بہن اور میں آپ سے پیار کروں دیکھئے ساون آرے کیوں میری جان پہ بنائی ہو میری بات سنیے ساگر کیوں ماں مجھے مروانے پہ تلی ہو جب تک میں ہوں آپ کی کچھ چھو نہیں پائے گا سمجھ گئے آپ آپ سے پیار کریے بس تمہارا بھائی کتنا خطرناکہ جانتی ہو جانتی ہو نا میرے بھائیات کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں سمجھ گئے آپ آئی سی بات نہیں دیکھئے میں آپ کی آواز کی تحریف کر رہا ہوں آپ کی تحریف کر رہا ہوں آپ کی سوچ کی تحریف کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے پیار نہیں کرتا میں چل رہا ہوں جاؤ آپ بھی اپنے گھر دیکھے نا یہ ساگر دیکھیں مجھے ترپائیے میں شبہ ہونے والے ہیں میری بات مان جائے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے بھولے بے شریف ایک کہا لے بھولے بے شریف ایک کہا لے پھری آئے یادے پڑا لے بھولے بے شریف آ لے ھو ایک بات یہ بتا ایک بات یہ بات موسیقی 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 موسیقی